انکہ میں بس ایک انام رہتا تھا فرید 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 آپ جانتے ہیں جس کو زیادہ چاہا جاتا ہے یا جس کو زیادہ نعمتیں دی جاتے ہیں پھر اس کے حاصلی میں ہوتی ہیں تو دربالِ قطب میں کچھ ظاہر بین لوگ بھی تھے آپس میں کانا فسی ہونے لگیں جب دیکھو جب فرید فرید کی بات ہوتی ہے لیکن حضرت بابا صاحب کا اصل نام مسعود ہے اور آپ کو فرید بھی بدور لقب دیا گیا ہے اور وہ مرشید نہیں دیا تھا اور اتنا وہ عام ہوا کہ لوگ اصل نام بھول گئے حضرت احمد مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے فرید کہنا شروع کیا اور یہی بات ہے کہ اللہ والے جب کسی کو لقب دیتے ہیں تو پھر لوگ ماباپ کا دیا وہ نام بھول جاتے ہیں اللہ والوں کے نام جائے وہ یاد رہتے ہیں ویسے آپ کے والدین میں کوئی کم نہ تھے فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ماں بھی ولیہ تھی کہ جب تے مجھے فرید 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 بابا کتب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ایک دل فرید کیا ہے لوگوں کو بتا دوں گا اس لیے کہ بے خودی بے سبب نہیں کھانی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو جس کی پردہ داری تھی حضرت بابا کتب نے وہ پردہ اٹھانا کیا تو لوگوں کی الگ الگ کمنائیں ہوتی ہے الگ الگ عرصویں ہوتی ہے آج کل اقصریت لوگوں کی مرید لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ چلو بھئی مرید ہو جائیں گے پرشید دعا کر دیں گے تو ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا ترقی مل جائے گی یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں اچھی بات ہے لیکن اصل نیت یہ ہونا چاہیے کہ پیر ملے گا تو اس کے وجہ سے اس کے وسیلے سے خدا مل جائے گا رسول کی معرفت مل جائے گی اللہ کری ہے ہماری طبیعت ہو جائے تو حضرت بابا کتوب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن ہم بتا دیں گے کہ فرید فرید کیوں زبان پہ رہتا ہے سردی تھی اور یہ سردی افریقہ کیلئی بلکہ یہ سردی دلی کی سردی اور دلی کی سردی وہ بھی آج سے کموں بیش آٹھ سو سال پہلے کی سردی ابھی بھی جب کشنی میں برفوباری ہوتی ہے تو اس کے مکمل اثرات دلی پر نظر آتے ہیں اور دلی میں اب تو بستی ہو گئی ہے اب بھی دلی کی سردی بڑی مشہور ہے دلی میں جب سردی ہوتی ہے تو فجر کی نوازت پانی میں آٹھ ڈالنے کے لئے آدمی کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ میں کیسے پانی میں آٹھ ڈالوں مانی جوہ جمنے کے قریب ہوتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے تو حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے دلی کی سردی تھی اور راہ نیس کو گزر چکی تھی اور خانکان کے اندر محفیل جبی ہوئی تھی حضرت قطب الدین بختیار کافی نے فرمایا بیٹے فرید حجیب آبا ساتھ تو کہاں کہ اس وقت سردی بہت ہے اور ناما جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کچھ اگر آگ مل جائے تو آگ تاپنے کیونکہ سردیوں کے موسم میں آگ تاپنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے آگ وہ ہاتھ اس طرح بتائے جاتے ہیں بیر بتائے جاتے ہیں اس کو بدن پر پھیرا جاتے ہیں اور گرمی لی جاتی ہیں اب تو ہیٹر کا دور ہے تو ہیٹر لگا لیتے ہیں لیکن اس دور میں ہیٹر وغیرہ نہیں تھے تو آگ جلائی جاتی تھی اور اس سے گرمی بھی جاتی تھی کانانا جاتے ایک سنت پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دانے کی سنت پر عمل کروں آگ چاہتے ہیں اب وہ دور ایسا کہ مغرب بات چولے بچھا دیے جاتے تھے اور اس کے بعد صبح وہ چولے پھر چلتے تھے اور آدھی رات کے بعد آگ کوئی دوسرا مرید ہوتا تو کہتا بھٹے عزت آدھی رات ہو گئی ہے چولے جو گئے اچ چکے ہیں دروازے پہ چھو چکے ہیں کھانکا کی آدھ بھی جو ہے وہ لنگا کھانے کی ٹھنڈی ہو گئے یہ کہاں سے لائے آگا لیکن عشق عشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کو کبھی نہ کہنا نہیں سکھاتا ہے یہ اصل عشق کی علامت ہے کہ وہ محبوب کو کبھی نہ ہزار نقصان اٹھا لے گا لیکن محبوب کو کبھی نہ نہیں رکھ سکتا ہاں ہم کہاں کہاں محبوب کو نہ کہتے ہیں چیرے پہ داری رکھنے کی بات آئے پر نہیں رکھ سکتے حالات ایسے نہیں ہیں فجر کی نماز کی بانہ ہے تو اٹھتے ہی سکتے اٹھا نہیں جاتا ہاں اگر فلائٹ ہو نا فجر کے وقت برابر آنکھ کھلے گی نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی یعنی محبوب ہے دولت سے کہ اگر فلائٹ چھو گئی تو پیسے کا نقصان ہوگا پیسے کو دل دیا تو پیسوں کے لئے آنکھ برابر کھلتی ہے ڈیوٹی ہے اگر جوپ پر جانا ہے تو آنکھ برابر کھلتی ہے لیکن نماز کے لئے آنکھ بھی کھلتی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے اگر دل میں محبوب کی محبوب ہوتی تو یسنان فجر میں ہماری بھی آنکھ کھلتی ہے بلکہ فجر کیا آنکھ ہی نہیں لگتی راتوں کو جو محبوب سے معبت کرتے عشق کرتے ہیں وہ تو مسلح پر پوری پوری رات رو رو کر کے گزارتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو محبوب کو کبھی نہ کہنا عاشق نہیں سکتا عاشق کی پہچان ہے سب کچھ قرمان کرے گا نہ نہیں کہے گا یہاں ایک بات حضرت عارف رومی کی یاد آتی ہے کہ وہ جب اس حدیث پر پہنچے کہ حضور علیہ السلام شبہ مراج صدرہ سے جب آگے جانے لگے تو میرے آقا نے جبریل سے کہا جبریل چلو تو جبریل نے اس کی یاد صلی اللہ نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں چوٹی کے پیر کے مرابر پر آئے گے بڑھوں گا تو تجلیہ باری سے میرے پر چل جائیں گے میں نہیں جا سکتا حالانکہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اگر جبریل چلے جاتے تو پھر اللہ آنے والے جبریل کو نہیں دیکھتا بلکہ لانے والے مصطفیٰ کو دیکھتا کیونکہ تفیلی بڑھ کر کوئی اگر آ جائے تو پھر اس کی بھی عزت مہمانوں کی طرح کی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا بغیر دعوت کے آ رہا ہے آنے والا بغیر دعوت کے آ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ مہمان کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کہ پھر لاج رکھی جاتی ہے تفیلے کی بھی امام ایل سنت نے کہا ہے نا جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث تفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث تفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث تو تفیلیوں کی بڑی شان ہوتی ہے لیکن چونکہ جبریل تھے نا فرشتہ محبت کر سکتے تھے عشق نہیں کرتے کیونکہ عشق کے لئے دل چاہیے اور اللہ نے فرشتوں کو دل نہیں دیا فرشتوں کو دل نہیں دیا دل صرف انسان کی خصوصیت ہے دل صرف انسان کی جانوروں کی پاس بھی دل نہیں ہے اس گوشتوں کے لٹھڑے کو دل نہیں کہتے ورنہ وہ تو مرگی کے پاس بھی ہے دل اس کو کہتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے اگر عشق ہے تو دل ہے ورنہ وہ گوشتوں کا لٹھڑا ہے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے تو جبریل کے پاس دل نہیں تھا جبریل محبت کر سکتے تھے عشق نہیں کر سکتے اور محبت اور عشق میں فرق کیا ہے جب محبت حدود سے بار کر جاتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں بلکہ محبت کرنے والا جب اپنے آپ کو فراغوش کر کے بھول جاتا ہے تب وہ عشق کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو جبریل محبت کر سکتے تھے عشق نہیں کر سکتے تھے اس لئے جبریل کو اپنا خیال رہا جبریل کو اپنا خیال رہا کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے نہیں آسکتا عالف رومی کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام پلال و عمیش کو کہتے ہیں کہ چل تو پلال و عمیش جا کر جل جانا گوارہ کرتے مگر نہ کہنا محبوب کو گوارہ کرتے ہیں اس لئے کہ عشق کبھی نہ نہیں عشق کبھی نہ نہیں دیکھا آپ نے کہ محبت والوں کو یہ ہے کہ اپنا گھر بچالو آدھا مال بچالو اور آدھا تیدو اور آدھا لتالو لیکن آئے کاشیف کربلا میں ایسا نظر آتا ہے کہ گھر تھا ہی نہیں تو بچتا کیا گھر لٹایا شہر لٹایا سب کچھ لٹایا جوان بیٹا لی اکبر جیسا لٹایا چھے مہینے کا معصوم علی اسکر لٹایا انیس سال کا کاسیب بھدی جا لٹایا سب لٹا کر جب پہتر سخم کھا لیے تو پھر بیشانے کو سمیر پہ رکھے پھر محبوب سے کہتے بتا تیری رضا کیا ہے تو اس رب کا آواز آتی ہے اب ہماری رضا کیوں پوچھتا ہے اب بتا کہ تیری رضا کیا ہے بتا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے عاشق کا مقام یہ ہوتا ہے اور جب کوئی تک کوئی عاشق نہیں بنتا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا تو بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ میں ابھی آگ لاتا ہوں معلومت آگ ملنے والی نہیں ہے ایک آگ بھی آگ لاتا ہوں ادھر وہ نکلے باہر کیونکہ خانکہ میں تو آگ نہیں تھی گھروں میں تو نہیں دل سکتی تھی آگ دھوننے نکلے محبوب کے لیے پیچھے سے ایک مرید کو کاجا سب کے سامنے سیگڑی اٹھا جو پہلے سے تیار کر رکھے سیگڑی آپ سمجھتے اس کو سیگڑی اس کو کہتے ہیں انگیٹھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر آگ ہوتی ہے اور نیچے سے لوہے کی سلاکھیں ہوتی ہیں دھون نیچے چھڑتی رہتی ہے پہ سیگڑی اٹھا سر پہ اور اس کے پیچھے پیچھے جا کے کہنا آگ لے لو آگ اور جب کہنا کہ آگ مجھے لینا ہے تو اس کو کہنا کہ ایک آنکھ دے گا تو آگ دیں گے ورمہ نہیں دیں گے پیسوں کے بل بوتے پہ آگ نہیں خریدی جائے گی بلکہ آنکھ یہ سب منظر سب لوگ دیکھ رہے تھے اس نے سیگڑی اٹھائی یہ آگ گھونے تھے پیچھے سے جا کے کہا دلنے کی تغیل راب میں آگ لے لو آگ آگ لے لو آگ جب انہوں نے مر کر خوشی سے دیکھا خوش ہو گئے کہا کہ جتنی رقم مانگیں گا دے دیں گے کچھ آگ پیچھو گے کہاں بیشنی تو نکلے کتنے میں کب پیسوں سے نہیں اگر ایک آنکھ دیں گے تو آگ دیں گے مرنہ نہیں اچھا مرنہ نہیں